پہلے بھی پاکستان کو ڈیفورٹ سے بچایا اب بھی ترقی اور خوشحالی کا دور واپس لائیں گے پچھلی حکومت نے ملک میں تباہی پھیر دی سب باغ دکھانے کی بجائے عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں ہم نے آئیم ایف کو خیر آباد کہہ دیا تھا پاکستان کو گریے سے وائٹ لسٹ میں لائے میں سیاست کے لیے جھوٹ نہیں بولتا ماضی کی حکومتوں کے چھوڑے منصوبے ہم نے مکمل کیے ہمارے دور کے بعد جو دور آیا اس نے ملک کا برا حال کر دیا ترقی کرتی معیشت برباد کر دی گئی مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف صحیح مائنوں میں ملک کا بیٹا ہے لاہور سمیت پنجاب کے دس ازلا میں جمعہ ہفتہ سکول اور کالوجیز بند رہیں گے سموک سے نبتنے کے لیے نگران پنجاب حکومت کا بڑا اعلان نگران وزرعالم حسن نقمی نے کہا ہم مارکٹیں بند کرنے کے حق میں نہیں کاروباری مراکز اور ریسٹورنٹ سپہر تین بجے کھلیں گے اور رات دیر تک کام کر سکیں گے دس ہزار طلبہ کو الیکٹرک بائکس پر سبسیڈی دیں گے بادل ہوئے تو انتیس نومبر کو لاہور میں مسنوعی بارش پرسانے کی کوشش کریں گے اتوار کی صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک مال روڈ پر صرف سائیکلے چلیں گی علودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی پہلے نمبر پر پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان برقرار پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا لدم قرار الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا پی ٹی آئی کو دوبارہ پارٹی انتخابات کرا کے بیس دن میں ریپورٹ جمع کرانے کا حکم الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق فیصلہ 13 ستمبر کو محفوظ کیا تھا سائیفر کیس میں بڑی پیش رفت اوفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کا چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو منگل کو پیش کرنے کا حکم اسلام آباد ہائر پورٹ کے حکم کے بعد اڈیالا کے بجائے جوڈیشل کامپلیکس میں استعماد چیئرمن پی ٹی آئی کا ٹرائل آب 29 اگست پہلے کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا جج ابو الاسنات محمد ذلکرنین نے سمات 28 نومبر تک ملتوی کر دی انصداد دہشتگردی عدالت نے بھی چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود کی درخواست زمانت پر سمات منگل تک ملتوی کر دی پاکستان سٹاک مارکٹ میں ایک اور نیا ریکارڈ چھائیسو بائس پوائنٹ سے زافر سے ہنڈرٹ انڈیکس نہیں بلندتے نہیں ستا اٹھاون ہزار آٹھ سو بیس پوائنٹ پر پہنچ گیا انٹروینگ میں ڈالر بھی اٹھائیس پیسے سستا دو سو چراثر روپے پچاسی پیسے تک گر گیا آئی ایم ایف سٹاف لیول معاہدہ تیہ ہونے کے بعد ڈالر تین روپے انتیس پیسے سستا ہو چکا سونا بھی ساڑھے چھائیسو روپے سستا دو لاکھ پدرہ ہزار آٹھ سو پچاس روپے تولہ ہو گیا آئی ایم ایف کا حکومت سے یکم جنوری سے گیس نرخوں میں مزید اضافے کا مطالبہ آئی ایم ایف نے مطالبہ گردشی قرضے میں کمی کے لیے کیا جو دو ہزار پچاس ارب روپے تک پہنچ گیا بھکام کا مزید سو ارب روپے حاصل کرنے کے لیے گیس دس آشاریہ ایک پانچ فیصد بنگی کرنے کا جائزہ قیمتوں میں پانچ فیصد تک اضافے کا امکان پچاس ارب روپے حاصل ہوں گے میاں صاحب کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں پاکستان میں آ کر ختم ہو گیا ہمیشہ نون لیک نے اداروں کو سیاست میں گھسیٹا راہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو کہا ہمیں الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد ہے منجاب حکومت ایک سیاسی جماعت کے سروراہ کو پروٹوکول دے رہی ہے ہمارا ٹارگٹ فلاول بھٹو زردارے کو وزیراعظم بنانا ہے سیاسی جماعتیں بے ساکھیاں ڈھونڈ رہی ہیں سیاسی جماعتوں کو عوام کے فیصلے ماننے چاہیے پی ٹی آئی کے ساتھ سیاسی اتحاد کرنے کا کوئی پروگرام نہیں جاوید لطیف کا اداروں سے صاف شفاف انتخابات کرانے کا مطالبہ سابق وفاقی وزیر نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا اداروں سے گزارش ہے صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے ملک بچانے کے لیے اتحادی حکومت بنائی اتحادی حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا نواز شریف نے لڑائی کی وجہ امن اور مذاکرات کا راستہ اپنایا تمام سازشوں کی جڑے عدل کے نظام سے پھوٹتی ہیں پاکستان میں ایک قانون ہے مگر تب کے دو ہیں پرویزی لاہی کو گھر نہ پہنچانے کے خلاف تو ہی نے عدالت نوٹیس اور وارنٹ کی رفتاری پر فیصلہ محفوظ آئی زی کو پیش ہونے کا حکم دیا تھا پہلے عدالتی حکم کی تعمیل کروائیں فیصلے کا انتظار کریں عدالت کے دماغ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا آئی جی اسلام آباد سپریم کورٹ میں پیشی کے باعث حاضر نہیں ہو سکے سیف کمیشنر اسلام آباد ہائی کورٹ پر پیشی پر تھے ہم نے تحریری طور پر عدالت سے معافی مانگی ہے مانس الہی کے لاہور میں آٹھ مختلف بینک اکاؤنٹس منجم منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئے تفصیلات سامنے آگئیں دستویزات کے مطابق مختلف بینک اکاؤنٹس میں اٹھالیس کروڑ سے ہتر لاکھ سے زائد رقم آئی مانس الہی کے خصور میں پانچ اور راولپنڈی میں ایک پراپرٹی کو منجمت کیا گیا بھگوڑے مانس الہی جان لو کہ تم بہت جلد پاکستان لائے جانے والے ہو حد کڑیاں تمہارا استقبال کریں گی وزر اطلاعات پنجاب آمیر میر کہتے ہیں مانس الہی جو پیسے لے کر فرار ہوئے ان کا حساب لیا جائے گا مطلوب اشتہاری کی چیخوں نے ثابت کر دیا ہے کہ حسد کیا ہوتی ہے جیون ساتھی یا جیون کا روگ سیاسی مبسری نے سابق وزیراعظم کی تمام مشکلات کا ذمہ دار سابق خاتون اول بشرا بی بی کو قرار دے دیا تو شکانہ کیس ہو یا القادر یونیورسٹی فرہ گوگی کی کرپشن کیس ہو یا بھاری نظرانوں کے عوض افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا سکینڈل چیرمین تحریک انصاف پر لگے ہر الزام کا سرہ ایک ہی جگہ جا پہنچتا ہے دیکھئے بولیٹر میں خصوصی ریپورٹ دوسروں کو نصیحت خود نیا فضیحت خاور مانیگا کا انٹرویو نون لیگ کی نئے حکمت عملی چیرمین پی ٹی آئی سے پرانا حساب چکتا کرنے کے لیے تلال چہدری کو میدان میں اتارا لیگی رہنما خود رات کو خاتون کارکن کے گھر جائیں تو تنظیم سازی قرار دیا جاتا ہے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے اخلاقیات کا درس دینے کے لیے تلال چہدری کو سامنے لاکر سیاسی اور اخلاقی ساخ کو شدید نقصان پہنچایا گیا خصوصی ریپورٹ بولیٹن میں شامل بحریہ ٹاؤن کی ایک اور جال سازی بینقاب بحریہ ٹاؤن کراچی کے پاس معاہدے سے زائد زمین پر قبضے کا انکشاف سپریم کورٹ پہ بحریہ ٹاؤن سے چار سو ساٹھ عرب روپے وصولی کیس میں سروے ٹیم کا جواب جمع ریپورٹ کے مطابق بحریہ ٹاؤن کراچی کا سولہ ہزار آٹھ سو چھانوے ایکر زمین کا معاہدہ ہوا بحریہ ٹاؤن معاہدے سے تین ہزار اکتیس ایکر زائد زمین پر قابض ہے ملیر آٹھ سو تیرہ ایکر جام شروع میں دو ہزار دو سو بائس ایکر زائد زمین بحریہ ٹاؤن کے قبضے میں ہیں آئی ٹی انڈسٹری ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے نگران وزیر آئی ٹی عمر سیف اس ناوات میں تقریب سے خطاب کہا ہر سال پہ چھتر ہزار آئی ٹی گریجوئرز فارغل تحصیل ہو رہی ہیں پاکستانی نوجوان کو فری لانسنگ کی تربیت کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے نوجوان کو فنی تربیت کی سہولت فراہم کر رہی ہیں پاکستان میں تربیت کی بے پناہ صلاحیت ہے غیر قانونی افغان باشندو کی باعزت وطن واپسی گزشتہ روز دو ہزار چھائسو اٹھاسی غیر قانونی مقیم افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے اب تک کل دو لاکھ پنتالیس ہزار آٹھ سو تین تیس غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ایران نے بھی سات لاکھ سے زائد افغان باشندوں کو ملک بدر کر دیا بابا گرو نانک کا پانچ سو چوونوہ جنم دن کراچی کینٹ سٹیشن سے سپیشل ٹرین کے ذریعے سکھ یادریوں کی ننکانہ صاحب روان کی یادریوں کا کہنا ہے کہ گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں جانے کے لیے بہت خوش ہیں اور خصوصے ٹرین کا انتظام بہترین اقدام ہے موسیقی موسیقی موسیقی